بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت نہیں ہے اس میں خوش آمدین لیکن معاملہ اب کچھ یوں ہوا ہے دعا زہرہ کا کہ آج میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے تو ڈاکٹر صاحبان تمام جتنے بھی بورڈ ممبرانز تھے ان سب کی طرف سے مشترکہ جو دعا زہرہ کی عمر نکلی ہے فیزیکلی جو عمر کا تائین ہوا ہے وہ چودہ سے پندرہ سال ہے ٹھیک اس انہوں نے دعا زہرہ کا مکمل طور پر میڈیکل کیا ہے جس میں ان کے ایکسرے بھی تھے قرائی کے ایکسرے تھا اس کے بعد ان کی گردن کی ہڈی کے ایکسرے ہوئے ہیں اور اسی طرح ان کے دانتوں کا معاینہ کیا گیا اور ساتھ میں ایک گینیکالوجس تھی انہوں نے ان کا مکمل گائنی کے حوالے سے معاینہ کیا ہے تو سب نے اپنی اپنی رائی کے مطابق جو عمر کا تائین ہوا ہے ان کی رائی کے مطابق جو جو ان کو عمر محسوس ہوئی ہے وہ انہوں نے عمر اپنی رپورٹ پیش اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جس کا مکمل طور پر فل اینڈ فائنل یہی ریزلٹ نکلا ہے کہ دعا کی عمر تیرہ سے پندرہ سال ہے تو آپ کا اب صاف ظاہر ہے کہ پتہ لگ گیا ہے کہ مکمل طور پر پہلے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی عدالت میں وہ ایک فیک رپورٹ تھی اور اس فیک رپورٹ کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی دعا زہرہ کی عمر جو ہے بلوغت کی وہی ہے تو اس بنا پر نکاہ بھی ٹھیک ہے اور دعا زہرہ سمجھ رکھنے والی بادشاہور ہے اور وہ زہیر کے ساتھ ہی رہے گی لیکن آپ دیکھیں کہ معاملہ کافی حد تک علج گیا ہے کیونکہ دعا زہرہ کے والدین ان کا یہی موقف تھا کہ دعا کی عمر ابھی بلوغت کی نہیں ہے یعنی کہ شادی کی عمر نہیں ہے اور وہ ابھی کم سن ہے دعا کو اغوا کیا گیا ہے اغوا کر کے دعا کا زبردستی سے نکاہ کیا گیا اور دعا کے مکمل طور پر بار بار انٹرویوز لیے جا رہے تھے جس میں دعا کو سکرپٹڈ انٹرویوز بلوائے جاتے تھے سکرپٹڈ باتیں کروائی جاتی تھی دعا سے جس میں وہ کچھ ایسی نافرمانیاں اور ایسی گستاخیاں والدین کے بارے میں کر رہی تھی کہ نعوذ باللہ وہ کہتی تھی کہ میرے والدین جھوٹے ہیں ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تمام جھوٹے ہیں ان کا موقف تھا دعا کا کہ بھئی مجھے میرے والد مارتے تھے میری والدہ مارتی تھی اور مجھے کہتے تھے کہ بھئی آپ کا نکاح آپ کی شادی ہم اپنے قزن زینر لابدین کے ساتھ کروائیں گے تو یہ کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ جو انتہائی جھوٹے اور لانت کے حق دار ہیں ان کے اوپر جتنی لانت کی جائے وہ کم ہیں ان جھوٹے یوٹیوبرز کے لیے یہی ہم پیغام دیں گے کہ اب آپ کو آرام ہے آپ کے جھوٹ ایک نیک دن تو سامنے آنے تھے آپ اپنے ویوز سبسکرائبرز فالورز شیئرز لینے کے لیے آپ لوگ ایسے ایسی اس چھوٹی سی معصوم بچی سے ایسی ایسی باتیں کروا رہے تھے کہ جو کہ وہ نہیں کہنا چاہتی تھی اور وہ یقینا نہیں کہنا چاہتی تھی وہ ایک ناسمجھ سی پچی ہے اس کو کیا سمجھ ہے آپ لوگ اس کو پریشرائز کر کے آپ اس کو بہلا پسلا گے آپ اس کو دھمکیاں دے کر کیونکہ ظاہری سی باتیں آپ دیکھیں کہ اب دعا اپنے والدین کے پاس ایک طرح کا بلکل قریب آئی ہے اتنی قریب آئی ہے کہ چند میٹرز کا فاصلہ ہوگا یا شاید کہ چند فٹ کا فاصلہ ہو لیکن اس بچی نے اتنے دباؤ کے اندر وہاں سے گزری ہے کہ جیسے اس کو پتہ نہیں کیا دباؤ تھا کہ جس دباؤ میں وہ آ کر اپنے والدین کے طرف دیکھنا بھی کبارہ نہیں کر رہی تھی یا اس کے دماغ کو اتنا واش کیا گیا ہے اتنا واش کیا ہے کہ وہ والدین کے سامنے آ کر بھی والدین سے ملنا نہیں جا رہی جو کہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے جو دعا سے کروائی گئی ہے اور یقیناً اب جب آپ دیکھیں گے کہ عدالت نے کوئی فیصلہ دینا اب اس کیس کے اوپر تو اس کے فیصلے سے پہلے یا تو یہ دعا کو غائب کر دیں گے یا خود فرار ہو جائیں گے اور یا پھر اب نیکس یہ دعا کو حاضر نہیں ہونے دیں گے اور اگر حاضر ہوتی بھی ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ دعا اب اپنے والدین کے پاس نہ جائے کیونکہ دیکھیں جو نادرہ کی ڈاکومنٹیشنز ہے نادرہ کیا ہمارا جھوٹا ریکارڈ بناتا ہے کیا ہمارے اداروں کو یہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ زہیر گینگ زہیر کو سامنے فرنٹ پہ لائے گیا وہ تو ایک سٹیچو کی طور پر وہ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو انسان جو انسان لف میریج کرتا ہے محبت کی شادی کرتا ہے اس کے تو چیرے کی مسکان اس کی چیرے کی ترو تازگی وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی محبت پا لی ہے میں تو اپنے جس کے حد پیار کرتا تھا اس کو میں نے پا لی ہے تو میرا تو سارا جان یہیں پر ٹھیک ہو گیا میں تو سارا جان پا لی ہے لیکن زہیر کو آپ دیکھیں کہ اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ جیسے کہ زہیر کو زبردستی سامنے بٹھایا گیا کیمرے کے آگئے اور یوٹیوبرز ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی ایسے یوٹیوبرز کو کہ جو بار بار تھم نیلز دیں گے یا اپنے ایسے کے بیانات اپنے نشر کرتے ہیں ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جیسے زہیر سچا ہے زہیر کا گینگ سچا ہے اور جس لڑکی کے اوپر آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں جس کے والدین کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں بات بات کے اوپر تھم نیلز ایسے بنائیں گے یا ایسی باتیں کریں گے بچی کے ساتھ کہ جس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بچی کو ایک تو پریشرائز کر رہے ہیں اور دوسرا بچی کے مو سے بچی کے والدین کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں لانت ہے ایسے آپ کی نشریات پر لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بچی کو اور اس کے والدین کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے یہ کیسی جنگ ہے ایک والد کی والدہ کی اپنی بیٹی کی ساتھ آپ جنگ کروا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے ایسی ایسی باتیں آپ بلواتے ہیں بچی کے ساتھ بچی سے ایسی باتیں کروا رہے ہیں کہ جو آپ میرا نہیں خیال کہ ہم ایک دشمن کے لئے بھی وہ زیبہ میں دیتی ہیں کہ ہم اپنے دشمن کے لئے بھی وہ بولیں گے اور وہ بچی سے بچی کے والدین کے بارے میں ایسی باتیں کروا رہے ہیں یہ ایسے کی کیسی اپنی مشہوری جاتے ہیں کیا آپ نے آپ کو یہ ثابت کرنا جاتے ہیں کہ کیا ایسا گینگ سچا ہے ایسا گینگ بلکل ٹھیک ہے ایسے گینگ مزید پاکستان میں بنے ایسے ہمارے معاشرے میں مزید گینگ ایسے بنے کہ آپ ایک صوبے سے ایک بچی کو اغوا کریں دوسرے صوبے میں لے جائیں اور دوسرے صوبے میں آپ بیٹھ گئے بچی سے آپ انٹریویوز ایسے لیں کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں نازیبہ باتیں کریں جو کہ کوئی اولاد نہیں ایسے کرنا چاہتی نہ ہی کوئی اولاد ایسے کرتی ہے لیکن آپ لوگوں نے اس بچی کو ایسے یرگمال بنایا ہوئے کہ وہ بچی آپ جو کہتے ہیں وہ وہی کرتی ہے آپ کہتے ہیں سورج آج مغرب سے نکلے وہ بچی کہتے ہیں ہنجی مغرب سے نکلے مشرق میں آپ جو ہے تو اس کو گھروب کر رہے ہیں تو وہ بچی کہتے ہیں ہنجی مشرق میں ہی گھروب ہو رہے ہیں دیکھیں جھوٹ کا کبھی بھی کوئی پاؤں نہیں ہوتا جھوٹ ایک نہ ایک دن سامنے آئی جاتا ہے اب کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جنہوں نے میڈیکل رپورٹ آنے سے پہلے بڑے اپنے نشریات چلائی کہ جی میڈیکل میں آپ دیکھیں کہ ابھی پہلے والا بھی میڈیکل سچا ثابت ہوگا اور ابھی والا جو میڈیکل ہے وہ سیم ویسی رپورٹ ہے کہ کوئی ایسا فیک میڈیکل نہیں تھا عدالت کو ہماری یعنی کہ نا سمجھ تو ہے نہیں وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور انہوں نے سمجھ کر کے ہی یہ سارا فیصلہ دیا ہے نہیں دیکھیں آپ نے جو ثبوت عدالت میں پیش کرنے ہیں عدالت وہی ثبوت اور گواہوں کی بنا پر کوئی فیصلہ دیتی ہے اور اب یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دیکھیں صاف اور شفاف ایک میڈیکل ہوئے سینئر ڈاکٹرز پاکستان کے تجربہ کار ڈاکٹرز اتنی ان کی پچیس تیس سال پینتیس سال چالیس سال ان کی سرویس ہوگی ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ سرویس ہے ان کی اور انہوں نے میڈیکل کیا کیا وہ ڈاکٹرز بھی جھوٹ بور رہے ہیں کیا وہ ڈاکٹرز اس چیز کو وہ پریفر کریں ہیں کہ وہ رشوت لے کر میڈیکل بنائیں نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے میریٹ کے اوپر میڈیکل کیا اور میریٹ کے اوپر انہوں نے ایک رپورٹ پیش کیا اب جس رپورٹ کے اوپر عدالت فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ امید ہے عدالت بہترین سے بہترین فیصلہ کر کے بچی کو والدین کے حوالے کرے گی اور یہ یقینی طور پر آپ کو ہم ایک بات بتا دیں آج آپ کو حقیقت نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک حقیقت نیوز کے پلیٹ فارم سے ایسی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں ابھی آپ کو کچھ ایسی رپورٹس آئیں گی کہ جی بچی پر مزید قاتلانہ حملے ہو گئے ہیں یا بچی وہاں سے بھی غائب ہو گئی ہے زہیر گینگ اس کو وہاں سے بھی کہیں پر شفٹ کر دے گا اور شفٹ کرنے کے بعد وہ خبر ان یوٹیوبرز کے ترور چلوا دیں گے جن یوٹیوبرز سے پہلے انہوں نے خبریں چلواہی ہیں کہ بھئی بچی سچی ہے بلکل سچے ہیں ہم لوگ والدین جھوٹے ہیں جنہوں نے پیدا کیا جنہوں نے پال پوسٹ کی اتنا بڑا کیا اور آپ لوگ آئے ہیں اور آ کے آپ لوگ بچی کو اٹھا کے لے گئے ہیں اب وہی انہی اپنے من پسند یوٹیوبرز سے خبریں اپنی نشر کروائیں گے کہ جن میں وہ کہلوائیں گے کہ بھئی بچی یہاں سے بھی غائب ہو گئی ہے یا بچی یہاں سے بھی چلی گئی ہے کہ عدالت نے آپ فیصلہ دینا تھا کہ والدین کے حوالے کیجئے بچی اور بچی اس در سے کہ میرے والدین مجھے پھر ماریں پیٹیں گے یا بچی سے آپ انٹریویو دلوائیں گے کہ بھئی بچی کہا گی کہ بھئی مجھے اپنے والدین کے پاس نہیں جانا مجھے وہ پھر ماریں پیٹیں گے بھئی وہ کیوں ماریں پیٹیں گے انہوں نے پہلے بھی نہیں مارا وہ تو اتنے آپ کو لاد پیار سے رکھا گیا انہوں نے کہ آپ روٹی نہیں کھاتی ہیں آپ گھر کی بنیوی چیز نہیں کھاتی آپ پیزا کھا رہی ہیں برگر کھا رہی ہیں آپ ایسی چیزیں کھا رہی ہیں باہر کی چیزیں آپ کو ایسی چیزیں کھلا کھلا گے اتنے لاد پیار سے آپ کو انہوں نے رکھا ہے اور وہ ایسا کیسے کریں گے نہ انہوں نے پہلے کیا نہ انہوں نے آپ کرنا ہے بلکہ وہ اتنا لڑ رہے ہیں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں فری کے کیسز لڑے جاتے ہیں کیا وکلا پیسے نہیں لیتے آپ ایک بندے کو دیکھیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ کے حق میں وہ بندہ بولے گا آپ سے ثبوت لے گا آپ کے حق میں باتیں پوچھ کے آپ کے حق میں باتیں کر کے جج کے سامنے باتیں کرے گا آپ کے لئے وہ لڑے گا کیا وہ فری میں لڑے گا بلکہ اب یہ اتنا بڑا سانحہ سمجھ لیں آپ ہو چکا ہے کہ اس کے لئے تو وکلا انتظار میں ہے کہ ایسا بڑا واقعہ ہمارے پاس آئے جس میں ہم اچھی طریقے سے ان کی اگلے بندوں کی خال اتا رہے ہیں تو سارے وکلا کی بات نہیں میں کر رہا میں چند وکلا کی بات کر رہا ہوں کچھ ایسے وکلا بھی ہوتے ہیں جو یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا امیر ترین کسٹمر ملے جس کے ہم لوگ کیس لڑیں جس کا اور جس کا کیس ہمیں اچھا خاصا پیسہ دے کر جائے دیکھیں وہ پاگل نہیں ہے وہ مالدین کہ وہ خواہ مخواہ آپ کے پیچھے پیسہ لگائیں گے آپ کو وہ پیسہ لگا گے واپس لے کر آئیں گے یا وہ واپس لانا چاہیں گے اور آپ کو یوٹیوبرز یا آپ کو وہ گینگ بیلا پسلا کر آپ سے انٹریوز دلوائے کہ جی آپ کہیں کہ میں نے والدین کے پاس نہیں جانا وہ مجھے ماریں گے کیوں ماریں گے وہ نہیں ماریں گے آپ بے فکر ہو جائیں آپ اگر ہماری ویڈیو آپ دیکھیں ہماری باتیں آپ اگر سنیں آپ کے کانوں میں کوئی اچھی باتیں پڑھیں تو آپ یقینا دعا سے ہماری یہی التماس ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ہاں اپنے والدین کے ہاں جائیں ان کے حق میں آپ بات کریں عدالت کے سامنے آپ کو ڈننے کی نہیں ضرورت بلکہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جا کر اپنی دوبارہ سے وہی ہسی خوشی والی بچگانہ عمر آپ اپنی جو ہے وہ آپ اپنی گزاریں والدین کی ضرورت کیونکہ ابھی آپ کی باڈی لینگویج صاف بتاتی ہے کہ آپ گبرائی ہوئی ہیں آپ کو گبراہت ہے آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور آپ سے بار بار سٹاپ کر کے آپ سے سوالوں کے جواب لیے جاتے ہیں کیونکہ ظاہری زیادہ یہ ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں انہوں نے تو بعد میں اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کون سے سوالات رکھنے ہیں اور کون سے جوابات رکھنے ہیں آپ سے وہی باتیں بلواتے ہیں جو ان کی من پسند باتیں ہوتی ہیں تو لہٰذا امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا اور اسی فیصلے کی بنا پر عدالت زہیر گینگ اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ممبران ہیں یا اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ملزمان مجرمان ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا سنوائے گا اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت نیوز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں